ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سینٹر موئی کازیان بہری بریلی اترپیدیس انڈیا سے دوستو امید کرتا ہوں ہمارے سبی ساتھی ناظرین خرید سے ہوں گے اور ہماری بتائیوی دواؤں پر عمل کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہوں گے شیئر بھی کرتے ہوں گے دوستو آج میں بات کروں گا جوارش زنجبیل کی ایک ایسی جوارش جو ادرک سے بنائی جاتی ہے سوٹ سے بنائی جاتی ہے سوکھی ہوئے ادرک جو ہوتی ہے اس کو سوٹ کہتے ہیں اور اس جوارش کے اندر سوٹ جو ہے یا زنجبیل جو ہے وہ جزے خاص کے طور پر شامل کی گئی اس لئے اس کا نام جوارش زنجبیل رکھا گیا اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا فنکشن ہیں اور کون کون سے مرض میں اس کا استعمال زیادہ بہتر ہے اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی دوائیں اس میں شامل کی گئی ہیں اور اس کو کیسے تیار کے جاتا ہے لاشٹ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی ڈوز یا میکدارے خوراک جو ہے وہ کس عمر کے لوگوں میں کتنی ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ بھی بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو گھنٹے والا جو بٹن ہے آل پر کلک کر دیں تاکہ جب ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تب آپ کو پہلے اور آسانی سے جانکاری ملیا ہے تو اب بات کرتے ہیں دوستو ہم اس کے فنکشن کی جوارش زنجویل کے فنکشن کی سب سے پہلے جو فنکشن ہے دوستو اس کا وہ ہے مقوی میدہ و اما اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹومک ٹونک یعنی کہ اسٹومک کو طاقت دینے والی دوا ہے اور ساتھ میں اما کا مطلب ہوتا ہے انٹیسٹائن آنٹوں کو بھی ساتھ میں یہ طاقت دیتی ہے اگلا جو فنکشن ہے اس کا کابیز ہے کابیز کا مطلب کب سے پیدا کرنے والی کونشٹی پیشن پیدا کرنے والی یہ فنکشن ہے بھی اس کا استعمال میں بتاؤں گا آپ کو یا یہیں بتا دے چلو تو جو کابیز کا مطلب ہوتا ہے جن لوگوں کو دست کی زیادہ شکایت رہتی ہے بار بار ٹویلیٹ جانا رہتا ہے تو اس دست کی شکایت کو دور کرنے کے لیے اس جوارش کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کبز پیدا کر کے دست کی شکایت کو دور کر دیتی ہے اس کے بعد میں جو اگلا ایک فنکشن اور ہے حازم ہے یعنی کہ ڈائیجیشٹر سسٹم کو بہتر بناتی ہے کھانے کو حازم کرتی ہے کانسر ریا بھی ہے یعنی کہ جن لوگوں کو گیس کی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے تو گیس کو توڑ کر کے خارج کرنے کا کام بھی کرتی ہے یہ بھی اس کا ایک بہت خاص فنکشن ہے اس کے بعد میں اب اگر بات کریں دوستو ایک اس کے اور فنکشن کی کہ بھوک بھی لگاتی ہے مشتہی ہے مشتہی کا مطلب ہوتا ہے ایپیٹائیزر یعنی کہ جن لوگوں کو بھوک کی شکایت ہوتی ہے بھوک بلکل نہیں لگتی ہے بہت کم بھوک لگتی ہے کھانے کا بلکل من نہیں کرتا تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں بہت زیادہ مفید ہے تو یہ تو ہوئی دوستو اس کے فنکشن کی بات اب اگر بات کریں کہ کون کون سے مرض میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو جن لوگوں کا میدہ یا اسٹومک بہت زیادہ کمزور ہے کھانا ٹھیک سے حزم نہیں ہو پاتا ہے کھانے کا من نہیں کرتا ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال کریں جن لوگوں کے آتیں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں انٹیشٹائن بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں جن لوگوں کو اسحال یا دستی کی شکایت رہتی ہے جیسے میں نے بھی بتایا وہ لوگ اس کا استعمال کریں بہت زیادہ مفید ہے ساتھ میں جن لوگوں کو بلغمی مادت زیادہ رہتا ہے اس کی وجہ سے ترہ ترہ کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں آتوں کی کمزوری ہو سکتی ہے میوکس خارج ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال کرے بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کو اُلٹی کی شکایت رہتی ہے بار بار اُلٹی ہونے یا جی مچ لاتا ہے یا نوزیا کی شکایت رہتی ہے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کرے اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے اور جن لوگوں کو گیس کی شکایت رہتی ہے نفع کے شکم رہتا ہے یعنی کہ ایسا رکھتا ہے کہ کئی ایک دم پیٹ فولا اور پھر اپنے آپی ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ نفع کے شکم ہے فشٹولا بولتے ہیں اس کو فلچولینس بولتے ہیں اگر یہ شکایت ہے تو آپ بھی اس جوارش کا استعمال کریں اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے اب اگر بات کریں دوستو اس کے کیسے بناتے ہیں اور اس میں کون کونسا نزکہ ہے آپ سکرین کپ پر دیکھ بھی رہے ہیں جوارش زنجبیل کو میں نے دکھایا ابھی اب اگر دوا کی بات کریں تو میں آپ کو نزکہ بتا دیتا ہوں زنجبیل لیا ہے اس میں ہیل خرد لیتے ہیں سمگی عربی نشاستہ گندوم دارچینی زائفل زافران عرکے گاؤزبہ اور شکر یہ دوایں ساری لیتے ہیں ساری دوایں الگ الگ کوئنٹیٹی میں ہوتی ہیں ان دواں کو ابھی میں نے کوئنٹیٹی اس لیے نہیں بتائی کیونکہ ان دواں کو بنا کر کے دکھائیں گے جب زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا کہ کتنی کوئنٹیٹی اور کس وقت ملائی جاتی ہے بنانے کی اگر بات کی جائے تو سب کا لگ بک ماجون کی طرح ہی تریقہ ہوتا ہے ساری دواوں کو کوٹ پیس چھان کر کے پاورڈر یا سفوپ بنا لیتے ہیں شکر یا شہد جو ہم نے لیا چاشنی میں کیوام بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں کچھ دوایں الگ بھی پیسی جاتی ہیں وہ سب بنا کر کے دکھائیں گے جب زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا تو یہ تو ہی دوستو اس کے بنانے کی بات اب اگر بات کریں ہم اس کے دوز یا مگدار خوراکی تو دیکھیں دوستو پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال کریں یاد رہے دوستو یہ دوز جو بتا رہا ہوں میں پندرہ سال سے زیادہ کے لوگوں کے لیے اگر بچوں میں آپ استعمال کر رہے تو اسی ساب سے کم کر دیں اب میں بتا دوں کہ یہ کلاسیکل میڈیسین ہے اور اس کو یونانی کی بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں ریک سامدارد شما دہلوی بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں اور اس کو یونانی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے خرید ہو جا سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر آپ ہم سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستو کو ضرور شیئر کریں اگر سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہمارا چینل تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنے خیال لگیں ہمیں دعاوں میں آدھ رکھیں ایک چیز اور دوستو بتانا بھول گیا کہ جن لوگوں کو شگر کی شکایت ہے یا ڈائیبیٹیز ہے وہ ہرگز ایک دم ڈائریکٹ استعمال نہ کریں یا ہماری بتائیوی دوا بینہ مشوری کے استعمال نہ کریں اپنی نزدین کی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں یا آپ ہم سے بھی کونٹیک کرنے کے بعد ہی استعمال کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا